مان لیں تو ہم اس کو ہندوستانی مان لیں گے کرسچن کا پوروج ہندو ہے وہ تو ویسے بھی کرسچن مانتے ہیں تو ہماری دیش میں ہندو یا جو جن کا پوروج ہندو ہے یہ ہندو راشتر اس سے بنتی ہے لوگ کہتے ہیں ہندو سب تو سندو سے آئی ہے میں بہت کئی بار چائنہ گیا ہوں چائنہ کے اوفیشل پبلیکیشن میں چائنیز بھاشا میں انڈیا کا جو ذکر ہے وہ ہے انڈو گو انڈو مانے ہندو ہاں نہیں ہیں ان کا پاس تو انڈو کہتے ہیں انڈو انڈو گو گو مانے راشتر تو آج بھی ان کے اوفیشل پبلیکیشن میں بھارت کا ذکر ہوتی ہے بھارت نہیں انڈیا نہیں انڈو گو مانے ہندو راشتر اور یہ کب سے سات سو بیسی سے آج دو ہجار بیس ہونے والا ہے تو سات سو جوڑو گے تو لگ بگ تین ہجار سال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہندو راشتر ہیں لوگ کہتے ہیں نی نی اسے عرب دیش عرب لوگوں نے عرب مسلمانوں نے ہر نہیں کہہ سکے سا نہیں کہہ سکے تو ہر کا تو سا ہندو بن گیا ہندو ایک پرانا میں جس کا بھی میں ابھی بھی کھوج رہا ہوں بہت پہلے میں نے دیکھا جس میں کہا تھا کہ یہ بھارت دیش جو ہے ایک گھن راجیہ ہے لیکن اسمیتہ ہے ہمالیہ کے ہی سے ہندو ساگر کی ہندو یہ دونوں جڑ کر کے ہندو بنتی ہے تو ہندو نام باستو میں بہت پرانا نام ہے یہ کسی نے ہمیں نہیں دیا ہے یہ پہلے سے ہماری نام تھی اور اسی نام کو آدھار رکھے ہم اس کو ہندوستان کہتے ہیں تو ساورک جی نے بلکل اس پر راشترواد میں ایک آیام دیا اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے ہندو سب ایک ہونے کے لیے انٹرکاسٹ میریج ہونی چاہیے ہمارے جو ویباجن ہے وہ دو پرکار کے ہیں جاتی کے آدار پر اور ورن کے آدار پر ورنوانے چار برامن شتریہ ویشیہ اور سودرا یہ کیسا آیا دو ماریشی برگو اور باردرج نے بیٹھ کر فیصلہ کیا کہ سماج کو ستھر کرنے کے لیے جو ستہ کے آیام ہیں اس کو بانٹ دینا چاہیے ستھر کے آیام کون سے ہیں گیان دوسرا شستر تیسرا سمپتی یا دھن اور چوتھا جمین بھومی یہ چاروں کو بانٹ دینا چاہیے اور کسی کے پاس ایک سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے جن کے پاس گیان کے لیے دائیتوہ ہے ان کے پاس شستر نہیں ہوگا ان کے پاس دھن نہیں ہوگا ان کے پاس بھومی نہیں ہوگا ان کو ہم برامن کہتے ہیں جو ہتیار اٹھا کر دیش کی رکشہ کرتے ہیں وہ شتریہ ہے اس پرکار سے وہ بیواجن بنی لیکن یہ جنم سے نہیں جڑا ہے اس کی ثبوت کیا ہے بھگت گیتہ بھگوان کشن سپشت کہتے ہیں کہ جو یہ ونوی وستہ ہے یہ جنم سے نہیں جڑا ہے یہ گنوں سے جڑا ہوا ہے جس کا گن ہے گیان کے لیے محنت کریں وہ برامن بنیں گے یعنی وہ گیان پرابت کرنے کے بعد وشوہ مطر پیدا ہوئے تھے شتریہ گھر میں اور بن گئے مہاریشی مہاریشی ریشیوں کی ریشی بن گئے بھگوان بھی ڈرتے تھے ان سے اور اسی پرکار سے بید ویاسات جنہوں نے مہابارت لکھی ان کی ماں مچھوارا کالی داس ونواسی پیڑ کی شاکائیں کٹتا تھا والمی کی دلد پریوار ہوئے اور دیر دیرے مہاریشی بنے اور رامائن لکھی اور برامن جو ہے جس کو یہ کہتے ہیں برامن ہی سب راج کرنے والے تھے برامن کو ہی گلتی کیا تو ان کو سجا ملی رامن برامن تھا یہ کتنے لوگوں کو پتھائے کی رامن برامن تھا میرے تو تمل نادو میں انگریزوں نے دماغ میں بھرا دیا اور ایک دراوڑا اندولن شروع کر دیا جہاں ساورکر کہتے تھے ہم ایک ہیں کنیا کماری سے کشمیر تک تب انگریز لگے ہوئے تھے ہسٹری پکس لکھنے میں اور کرنہ نیدی نے کہا کہ میں کبھی نہیں مان سکتا رامہ کو وہ آریین ہے میں درویڈین ہوں اور رامن ہماری بھگوان ہے اور رامن لیڑا مناتے تھے اب تو نہیں مناتے کیونکہ ان کو بہت سمجھایا اور تمل کا رامین بھی دکھایا اور یہ بھی بتایا کہ رامن لنکا میں نہیں پیدا ہوئے وہ دلی کے پریشر کے پار نویڈا ہے وہاں ایک گاؤں ہے بسرک گاؤں وہاں پیدا ہوئے تھے اس کی پتنی مندودری میرت میں پیدا ہوئی ہے جس کو اب ایک ایکسپریس پیز سے جوڑ دیا ہے اور میرت اب ہستیناپور کا نام ہونا چاہیے پریاغ کا نام مانے والا ہے علاباد کے جگہ میں جوڑ دیرے یہ جبردستی یہ نام بدلے گئے تھے تو دھیرے دھیرے اس کو ہستیناپور دلی کو بھی اندرپست کر دینا چاہیے اور آمداباد کو کرنا وطی تو اسی لیے میں کہتا ہوں کی ہماری دیش کی جو ایکتہ تھی اس کو ساور کرنے پہچانا اور ان کے ساتھ کیا نہیں کیا گاندھی مرڈر کیس میں ان کا نام کیسے لایا گیا گاندھی کی ہتیہ سے لاب کس کا ہوا جوالہ نیرو کا ہوا تو کرمنل لاؤ میں تو جس کی لاب ہوا اس کو پہلے سسپیکٹ بنانا چاہیے گاندھی کی گوڑ سے ان کے سامنے آئے اور گولی چلائی اور جو نیو یورک ٹائمز کا کورسپانڈنٹ تھا اور ایک اور ٹربیون نیو یورک ٹربیون اور ہندو نیوزپیپر جو تمیل ناڈ سے نکلتی ہے مدراز سے انہوں نے اس سمیں وہ پستیت تھے انہوں نے رپورٹ کیا کہ چار شارٹس فائر ہوئے لیکن جب ایف آئی آر درج ہوا تو اس میں لکھائے تین شارٹس فائر ہوئے اور جب گوڑ سے نے اپنی بیان دی تھی انہوں نے کہا کہ میں نے تو تیہ کر کے آیا تھا کہ دو ہی شارٹ فائر کر سکتا ہوں اور اسے جیزہ بھی نہیں فائر سکتے کیونکہ آمنے سامنے تھے تو انہوں نے فائر کیا ان کا پسٹل اٹیلین پسٹل ہے تو اس میں بھی کچھ اٹیلین آگیا ہے وہ پہاں سے ملا ان کو کبھی جانچ نہیں ہوئی اس کی لیکن گاندھی کو آمنے سامنے اس پسٹل سے مارا ریوالور اس کو کہتے ہیں ریوالور تو دو سے جیدہ نہیں کر سکتے اس پہ پہلے ہی گاندھی گر جاتا تو انہوں نے کہا دو پر پبلک پروسیکرٹر نے کہا نہیں تین تو گھوٹسے نے پھر زیادہ جد نہیں کیا اس پر کیونکہ ان کا ادیش تھا کہ اپنے یہ سندیش دینے کے لئے اب دو تھا یا تین تھا یا چار تھا مرڈر کیس میں کیسے ڈیٹرمنن ہوتی ہے پوسٹ مارٹرم سے اس کو امریکہ میں کہتے ہیں آٹوپسی پوسٹ مارٹرم ہوا ہی نہیں گاندھی کا اور گاندھی جب گرے جندہ تھے ان کو اٹھا کے لے گئے تھے ہسپٹل نہیں ان کو اٹھا کے لے گئے ہیں برلاہوس میں وہاں جمین میں ان کو لٹا دیا یہ سب اسٹیبلش فیکٹ ہے یہ کوئی میری جو ڈھونڈیوی ریسرچ نہیں ہے یہ تو سب ہے وہاں کھوٹ کے پریسیڈنگز میں اور کاندھی نے گلاس پانی مانگی چالیس منٹ جندہ تھے اور ویلنگڈن ہسپٹل جس کا نام آج کل لویا ہسپٹل وہ بغل میں ہے وہاں کیوں نہیں لے گئے جہاں تین تیس جنوری مارک جس کا نام ہے اس میں سے برلاہوس اس میں سے یہ ویلنگڈن ہسپٹل جس کا نام ہے لویا ہسپٹل آج کل دس منٹ سے زیادہ نہیں ہوتا کیوں نہیں گاندھی کو کسی نے ابھی تک پوچھا نہیں پر کہہ دیا کہ رس اس نے کیا اور بعد میں افکرس وہ بین ہٹانی پڑی اور سابر کر کے نام پر اس کو رکھا پر ٹرائل میں ایویڈنسی نہیں ملی تو ان کو ریا کرنا پڑا کتنا بڑا انیائی جس نے ستائیس سال دیش کے لئے دی جس نے دیش کے لئے ایک صدحانت دی باقی لوگ ستیاغرہ کر رہے تھے پر انہوں نے ایک وچار دی تھی وچار بہت مہتوپون ہے منشا جو ہے وہ منشا ہی ہے جو ویکتی کو الگ سے الگ بناتی ہے جس کے پاس منشا گلام کی منشا ہے گلام کی منشا ہے دیش کو کبھی بچا نہیں سکتا اسی لئے منشا کیسے پیدا ہوتی ہے جب آپ جانیں گے گر سے کہ یہ اٹھوٹ سنسکریتی ہے ہزاروں سال سے چلتی آئیے یونیسکو نے چھالیس دیشوں کا سنسکریتی کی سٹڈی کی اور کنکلوشن کیا ہے پینت آلیس گائب ہو گئے گریس سنسکریتی ختم رومن سنسکریتی ختم ایجپشن سنسکریتی ختم اس کے جگہ میں دوسرا کچھ آیا ہے ٹوٹ گئی ختم ہو گئی سومیرین میسوپٹیمین سب ختم پینت آلیس ختم ایک ہی بچا ہے وہ ہندو سنسکریتی جو آج بھی چلتے آیا میں نے بتایا کئی بار کہ مسلمان نے تو اس دیش میں کتنا بھی کوکرم کرنے کے بعد بھی اور انگریزوں نے بھی کرنے کے بعد بھی اس دیش ابھی بھی 82% ہندو ہے کیونکہ ہندو لڑتے رہا اس کا کوئی ذکر نہیں ہے کس پرکار سے گرو گوبین سنگھ نے ان کی کمر توڑی انگریزوں کی نہیں ہے اور یدی انگریز مگلوں کی کمر توڑی اس کا کوئی اتیاس میں رکر نہیں اور یدی انگریز نہیں آتے سمیہ ہم بہت دربل تھے لڑتے لڑتے ہم جیت جاتے یہیں پونہ میں باجی راو جیت سکتے تھے پونہ پیدا کی انگریز وں نے اس کے بعد ہرے تو اسی لیے اس دیش کی اتیاس صحیح جاننے کے لیے ساور کو سمجھ میں آگئی کہ یہ ہندوستانی جو ہے وہ بھن ہوگا جب اس کی چیتنا ٹھیک سے ہوگی کتنے بھی شکتی شالی ہو پرنتو منشا آپ کی ٹھیک نہیں ہے تو آپ کبھی کھڑے نہیں ہو سکتے سرکس میں سنگھ ہیں کتنے اس کو اچھا کھلا کر پنجڑے میں رکھ کر رنگ ماسٹر آ کر ان کو نچاتا ہے اوپر چڑھو مو کھولو رنگ کے اندر سے کودو اور آگیا مانتی یہ یہ پانچوں سنگھ مانتے ہیں کیوں کیونکہ چھوٹے سے ان کو تیار کیا گیا آگیا ماننے کے لئے آگیا مانتے ہیں اور میں کئی بار کہتا ہوں لوگ مجھے ہر بار پوچھتے تھے اب تو نہیں پوچھتے ہیں پہلے پوچھتے تھے یہ منمون سنگھ پردان منتری کی کچھسی میں بیٹھ کر رہے کے بعد یہ اٹالین مائلہ سے کیوں ڈرتے ہیں میں نے کہا وہ بھی سنگھ سرکس کا سنگھ ہے یہی میں کہہ رہا ہوں پاکستان کو ہم چار ٹکڑا کر سکتے آج اس کے لئے منشا چاہئے پاکستان میں بلو چیز کہتے ہیں کہ ہمیں الگ کر دو سندھ کے لوگ کہتے ہیں ہمیں الگ کر دو پکتون لوگ کہتے ہیں ہمیں الگ کر دو پاکستان کا چار ٹکڑا کر دو ٹکڑا تو ہوئی گیا ہے چار ٹکڑا کر دو اس کے بعد سولہ ٹکڑا کر دو ٹکڑا ٹکڑا کر تے رو یہ ہی تو ہے اسی کو کہتے ہیں پرشات یہ منشا سے آتی ہے ہم کر سکتے ہیں پر کوئی نہ کوئی سندے اٹھ چاہتی ہے یہ بیماری ارجن کی بیماری ہے ماہ بارت شروع ہونے والی ہے سینہ آمنے سامنے ہے اور ارجن کیا کرتا ہے ہتھیار ڈال کے کہتا ہے میں نہیں لڑ سکتا میں کیوں اپنے بھائیوں کو ماروں تو کھرشن بھگوان ان کو سمجھانا پڑ رہا ہے کھتا بھگوان گیتہ کی کھتا ان کو سنا رہا ہے اور اس کے بعد اس کو تیار کرتا ہے یہ آج ہماری ہندو کی حال ہے جو ساور کرنے بدلنے کے لئے کوشش کی ڈرتا ہے کبھی کہتا ایسا ہے ویسا ہے میں کیوں اس میں پڑھوں ساور کرنے اپنی ساری جیون چھوڑ کر بھارت کے لئے انہوں نے تیا کیا وہ بھاونا ہماری دیش میں ہے لوگ پرنطو بھوسنخیا میں نہیں ہے اسی لئے آج ہمیں اتنی سٹرگل کرنے پڑتی ہے دیرے دیرے میں آگئے ہیں دیرے دیرے جیسے یوہ کے پیڈی آرہی ہے ان کی منشا بدلتے جا رہی ہے دیشوں میں لیکن ہماری دیش میں جو شکتی دکھانی چاہیے کہ میں چھیڑو گے تو ہم ٹکڑا ٹکڑا کر دیں گے چھیڑو مت اس کے بعد ہم چھوڑیں گے نہیں یہ جو ہے یہ جو منشا یہ ہے سندیش ساور کر کا یہ کیسے لا سکتے ہماری سرکار اس منشا کو کیسے پیدا کر سکتی ہے پہلے سب کو ساف دماغ میں ہونی چاہیے یہ دیش یہ پرانی دیش ہے ہندوستان یہ کسی اور نے نہیں بنائی یہ انگریزوں نے اپنی administrative setup دے کر نہیں بنائی یہ شروع سے ہندوستان ہے جب بھی کوئی راشترے پرشن آتی تھی ہم راشتر کے آدھار لوگ رہ سکتے ہیں کیونکہ ہندو جو اپاسنا پدیتی اور دھرم ہے وہ کہتے ہے کہ سب دھرم سے بھگوان پرابط ہو سکتا کوئی اور دھرم نہیں کہتا یہ کرسچین کہتے ہیں ہماری راستہ یا ڈیول کی شکار مسلمان کہتے ہیں کہ مسلمان بنو یا تم کافی رور تمہیں ختم کردیں سب قرآن میں ہے ہماری ایک ایک ماتر دھرم ہے جو کہتے ہے ہر دھرم سے ہر پواسنا پدیتی سے بھگوان پرات ہو سکتا ہے اس دھرم کو ہماری لبرل کہتے ہیں یہ کمیونل ہے ہم کہیں گے گرب سے ہم ہندو ہیں تو کہتے ہیں تو